اچھا جی یہ دیکھیں یہ رکشہ آ رہا ہے اور یہ علاقہ ڈسٹرک سینٹرل کا ہے اور ناظرمباد چار نمبر کھلاتا ہے جس طرح آئی در اس کے بارداتیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اس طرح ایک خاتون اس کے انظر سے اتریں گی اور بائیس سالہ خاتون بتائی گئی ہیں اور یہ دو موٹرسائیکل سوار جو ملزمان ہیں وہ ان کو لوٹنے کے گھر سے پیچھے آ رہے ہیں جیسے ہی گھر کے باہر جو ہے وہ رکشہ رکے گا اور خاتون جو ہیں وہ باہر آئیں گی تو اسی دوران جو ہے یہ مسلہ ملزمان خابتشی کو لوٹنے کی کوشش کریں گے وہ اپنے آپ کو کیا کرے گی بچائے گی درسی بات ہے بھاگنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اب جو ملزمان ہیں وہ نہ لڑکی دیکھ رہے ہیں بچہ دیکھ رہے ہیں نہ جوان دیکھ رہے ہیں مطلب جس کا جو دل میں آ رہا ہے بس میں آ رہا ہے وہ بس اس شہر میں گھس کر جو ہے وہ اسلے کے زور پر لوٹ مار کر رہے ہیں ہم مختلف جگہوں سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح وارداتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اب آپ اس سی سی ٹی پی فوٹیج کو دیکھیں سنڈے کے تاریخ کو یہ کوئی اور دن دہارے جو ہے رکشہ کے پیچھے یہ ملزمان آئے ہیں اور جیسے ہی یہ بچی دیکھتی ہے ان کو کہ وہ ملزمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں اب بھاگنے کی کوشش کرے گی اس ویڈیو میں جو ہے وہ غور سے دیکھئے کہ آپ جیسے سمجھیں وہ آگی کی طرف ہیں اور پیچھے کی طرف اب یہ بچی اتری ہے اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے اور یہ ملزمان ہیں جن کو مطلب کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی ان ملزمان میں اور کسی کو بھی ہے اب بس ان کے ذہن میں ایک چیز ہے لوٹو جو نہ دے اس کو گولی مار دو اسی طرح یہ واقعہ بھی ایسی ریپورٹ ہوا ہے اب یہ بچی نے جیسی دیکھا کہ ملزمان آ رہے ہیں تو اب اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور جیسے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس نے دیکھ لیا کہ وہ پیچھے جو ہیں اس کے دوڑے ہیں یہ نہیں کہ وہ رک جائیں بلکہ وہ بچی پیچھے مڑتی ہے اور دیکھتی ہے تو وہ بیک پھیک دے گی اور جیسے ہی وہ بیک پھیکے گی تو دھڑام سے وہ خود بھی جو ہے وہ گر جائے گی تو یہ صورتحال ہے اس وقت اللہ رحم کرے اور اسلحہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں اور وہ کس طرح اس کے وحشیوں کی طرح اس کے اوپر جوٹنی کوشش کر رہا ہے خیر اللہ رحم کرے